اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں آؤ کچھ پیروی مسئلہ کے فرہاد کریں یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں یہاں پر جو اجڑی ہوئی بستی لکھا ہے یہ اپنے وطن عزیز کی طرف اس میں اشارہ ہے پاکستان کی طرف اشارہ ہے اس کو بستی سے تشبیہ دی ہے پھر آباد کریں اس کو دوبارہ خوشحال بنائیں پہلے مصرے کی تشریف سنیئے آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں شاعر مجید امجد اس مصرے میں کہتے ہیں کہ اے میرے ملک کے نوجوانوں آؤ اور یہ ملک جو ہم نے اس میں عمل کی زندگی نہیں گزاری جس کی وجہ سے اس کی آبادی ویرانے میں تبدیل ہو چکی ہے اور یہ ملک اجڑ چکا ہے یہاں جن جن شعبوں میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان میں سے ایسے بھی موجود ہیں کہ جو ان شعبوں میں مخلص نہیں ہے اور وہاں ان کی ان حالات کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کہہ رہے آؤ عمل کی زندگی کی طرف آؤ ظلم و ستم کو چھوڑ کر ملک کو دوبارہ خوشحال بناؤ پھر دوسرے مصرے کی طرف دیکھئے آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرے نوجوانہ نے وطن سے مخاطب ہے شاعر اور اس مصرے میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اے میرے ملک کے نوجوانوں آؤ اور ایسے لوگ جو اس ملک میں دلی غلامی میں مبتلا ہیں اور جن کی روحیں غلامی میں جکڑ چکی ہیں ان کو اس غلامی سے آزادی کی طرف لے آئیں پھر تیسرے مصرے کو دیکھیں آؤ کچھ پیروی مسئلہ کے فرہاد کریں اس میں فرہاد اور شیری کے عشق کے واقعہ جو ان کا عشق کی داستان ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ مجازی عشق میں فرہاد نے شیری کی خاطر پہاڑ کھود ڈالا اور اس میں سے دودھ کی نہر جاری کر دی ناممکن کام کو ممکن بنانے کی طرف اس مصرے میں اشارہ ہے انہی کے لوگ عشق میں مبتلا ہو جائیں اس طرف اشارہ نہیں ہے اشارہ ہے کہ محنت کریں کوشش کریں کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے جیسا کہتے ہیں ایم پاسیبل تو ایم پاسیبل خود کہہ رہا ہے ای ایم پاسیبل لیکن کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جو ناممکن کو ممکن بنا ہے جس طرح لوگ کوہ پیمائی کرتے ہیں پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرتے ہیں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اس میں ان کی جانی چلی جاتی ہے تو یہاں پر یعنی جو اشارہ ہے وہ ملک کے نوجوانوں کی طرف کہ جس جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہو چاہے پڑھائی میں میڈیکل شعبے سے ہو انجینئرنگ شعبے سے ہو کمپیوٹر سے ہو اس طرح ای سی ایس شعبے سے وابستہ ہو آرٹس کے شعبے سے وابستہ ہو جس جس کام میں تم لگے ہوئے ہو اس میں محنت کرو محنت سے جی مت چھوڑاؤ کامیابی تمہارے انتظار میں ہے پھر چوتے مصر کی طرف دیکھئے یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کرے ایک انسان وفا نبھانے کیلئے وعدہ کرے کہ میں وفا نبھاؤں گا اور پھر وہ عملی میدان میں قدم نہیں رکھتا ماں باپ کے ساتھ وفا کہ میں کامیاب ہوں گا ماں کو کہا ہے باپ کو کہا ہے کہ میں پہلی پوزیشن لوں گا اور آپ کا نام روشن کروں گا سارے خاندان میں اور سارے ملک کا نام روشن کروں گا لیکن محنت سے جی چھوڑا رہا ہے محنت نہیں کر رہا کتاب بند ہے کتاب اٹھا نہیں رہا ٹائم ٹیبل اپنا بنایا نہیں یہ وفا نہیں ہے یہ بے وفائی ہے یہ ماں باپ کو لوٹ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے ان کی کمائی جو وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں اس کی قدر نہیں کر رہا جس کی وجہ سے پھر بعد میں اسی کو نقصان پہنچے گا تو شاعر کہہ رہا ہے یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں نہیں بلکہ آپ جس محنت میں لگے ہوئے ہو اپنے آپ کو تھکاؤ ان تھک محنت کرو نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے میرے ملک کے نوجوانو آؤ اور محنت کرو تاکہ کامیابی تمہیں مل جائے اب تشریف کو دیکھئے حوالہ شاعر ضرور آپ دیں نظم نفیر عمل مجید امجد نے لکھی مجید امجد انیس سو چودہ کو ظلہ جھنگ میں پیدا ہوئے آپ نے کم عمری ہی سے شاعری شروع کی مجید امجد کی ساری زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری آپ بنیادی طور پر نظم کی شاعر تھے تشریف کی طرف ریٹن فارم میں جو طریقے کار ہے وہ بھی اپنے ذہنوں میں بٹھائے وہاں آپ کو سمجھا دیا ہر مصرے سے یہ مخمص صحیت میں لکھی گئی ہے مخمص جو پانچ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے ایسی نظم مخمص کہلاتی ہے شاعر مجید امجد نظم نفیر عمل کے اس بند میں ملک کے نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ میرے ملک کے نوجوانوں آؤ اس جڑی ہوئی بستی کو دوبارہ آباد کریں اس ملک کو خوشحال بنائیں جو انسان یہاں دلی غلامی میں مبتلا ہیں انہیں دلی غلامی سے آزاد کر کے فرہات کے نقش قدم پر ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دیں جس سے مجازی عشق میں وفا نبانے کی خاطر پہاڑ کھود کر نہر جاری کر دی اے ملک کے نوجوانوں آؤ اور اپنے وطن کے ساتھ وفا نبھاؤ محنت سے جی چورانا وفاداری نہیں ہے بلکہ اصل وفاداری یہ ہے کہ اس ملک کو اور اس ملک کے بسنے والوں کو نئے سرے سے آباد اور خوشحال بناو شکریہ